اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمازون پی پی سیریز کے لاس پارٹ کے اندر ہم لوگ آج یہ ڈسکس کریں گے سپانسر ڈسپلی ایڈز کو ہوتا کیا ہے اس کو کس طرح سیٹ اپ کیا جاتا ہے اور یہ پرڈکٹ ڈیٹیل پیج میں کس جگہ شو ہوتا ہے جس کی پلیسمنٹ کیا ہے صحیح ہے چلیں کانٹینیو پہ کلک کرتے ہیں کانٹینیو پہ میں کلک کروں گا تو یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے ڈسپلی ایڈ یہ بھی دو طرح کیس میں ٹاگٹنگ آیاتی ہے ایک ہوتی ہے پروڈکٹ آٹنگ دو رہے کتی آرڈینس ٹاگٹنگ کیمپین نیم کوئی بھی لکھ دیں اس کے بعد کوئی پورٹ فولی ہے تو وہ چوز کر لیں وہ چوز کرنے کے بعد بجر ڈال دیں ٹھیک ہے بجر کے بعد ایڈ گروپ نیم جو بھی ڈالنا ہے وہ آپ ڈال دیں ٹھیک ہے اپٹیمائزیشن پوچھ رہا ہے کہ اپٹیمائزیشن فار ریچ اپٹیمائزیشن فوج پیج ویزرٹس اپٹیمائز فار کنوانی جنس ٹھیک ہے اب یہاں بھی بیڈنگ سٹریٹیجی آپ کے ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کس بیڈنگ سٹریٹیجی کے ساتھ اپنی کمپین بنانے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اپٹیمائز فار ریچ اپٹیمائز فار ریچ کا مطلب یہ اگر آپ اس کو سیلیٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی پرڈٹ کی جو اس کی آرڈینس ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ویرنس پڑھانا چاہتے ہیں کیا آپ کی اپٹیمائز فار پیج ویزرٹ اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کیا آپ زیادہ سے زیادہ اپنے پرڈٹ ڈیٹیل کے پیج کو اوپر کلکس لے کر آنا چاہتے ہیں آپ اپنی پرڈٹ کو زیادہ زیادہ شو آپ کروا کر آپ زیادہ زیادہ کلک آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بات ہوتا ہے اپٹیمائز فار کنوری جنس اپٹیمائز کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ اپنی جو پرڈکٹ ہے اس کی سیل یا پرچیس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس لحاظ آپ اپنی ان تینوں میں سے کوئی ایک چیوز کر لیں تم لوگ کر لیں گے اپٹیمائز فار کنوری جنس اس کے بعد پوچھ رہے کہ آپ کس پرڈٹ کو آپ جو ہے وہ اس کا سپونسر ڈسپلی ایٹ رن کرنا چاہتے ہو میں اس کو چوز کر لوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہاں پس کی جو ٹارگٹنگ ہوتی ہے وہ دو ترنگیں ہوتی ہے پہلی ٹارگٹنگ یہ ہوتی ہے اس نے کہتے ہیں پرڈکٹ ٹارگٹنگ پرڈکٹ ٹارگٹنگ میں کیا ہوتا ہے پرڈکٹ ٹارگٹنگ میں ہوتا ہے کہ آپ ایسنس کو چوز کرتے ہو چوز کرنے کے بعد پہلے تو آپ ایسنس سیلیکٹ کرو گے کے پیچے آپ اپنا ایڈ شو کروانا چاہتے ہیں ان ایسنس کو سیلیکٹ کر کے آپ انڈیویجوال میں آئیں گے انڈیویجوال میں آنے کے بعد انٹرلسٹ میں جا کر آپ وہ ایسنس ڈال دیں گے پھرڈکٹنگ پر اپنا ایڈ شو کروانا چاہتا ہوں تو میں اپنا کیا کروں گا اس کا ایسنس کا پیس کر لوں گا اور یہاں پہ آکے میں پیس کر دوں گا صحیح میں کہتا ہوں کہ میں اس پر ڈسپلی ایڈ سلانا جاتا ہوں میں اس کو تارگٹ کر دوں گا تارگٹ ہو گیا اس کے بعد ایمازون مجھ سے کہے گا کہ آپ کو کچھ چیزیں پروائیڈ کرنی ہے پہلے تو اپنی چیزیں پروائیڈ کرنی ہے کہ آپ اپنے برینڈ کا جو لوگو ہے نا ٹھیک ہے وہ اپنے پروائیڈ کرنے ہے ٹھیک ہے اس کو پروائیڈ کرنے کیا یہ دیکھیں اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو کسٹمائز کر لیں اگر ایمازون کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو ایمازون خود بخود بھی کر دے گا یہاں اپنا برینڈ لوگو اٹیج کر دیں اور ساتھ یہاں پہ کوئی ہائیڈنگ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں ادروائز آپ کسٹمائز پہ کلک نہ کریں تو ایمازون اپنی میریزی صحیح جو ایڈ ہے وہ آپ کا اس طرح شو کروا دے گا ٹھیک ہے آنے کے بعد آپ لانچ کریں گے تو ایمازون ریویو میں جا کر اس کو پروو کر دے گا اور آپ کی جو ایڈ ہے ڈسپلی ایڈ کا وہ رن ہو جائے گا اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈ شو ہوتا کہاں کسی پرڈیٹ ریل میں چلے جائیں اس کے نیچے یہ آئی ٹو لسٹ ہے نا یہاں پہ ایڈ شو ہو رہا ہوتا ہے ڈسپلی ایڈ کا یہاں پہ ڈسپلی ایڈ کا شو ہو رہتا ہے جس طرح یہ دیکھیں نا یہ بھی کوئی ڈسک اورگنائزر ایس اس نے اس لسٹنگ کے اوپر اس نے ڈسپلی ایڈ چلا رہا ہے صحیح ہے نا تو اس کا ایڈ اس کی پلیسمنٹ یہاں پہ ہوتی ہے یا یہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو پلیسمنٹ ہوتی ہیں پرڈکٹ ٹاگٹنگ میں اس کے بعد سیکنڈ ورڈ ٹاگٹنگ ہوتی ہے آہ کی آہ آڈینس ٹاگٹنگ آڈینس ٹاگٹنگ میں نا سیمپل چیزیں آتی ہیں کہ آپ اپنی آہ موسٹ ریلیونٹ جو آپ کی ملک کٹیگریز ہوتی نا آپ کٹیگریز کو ٹاگٹ کرتے ہیں ٹاکٹنگ کے اندر ان کٹیگریز کے اندر جو جو آڈینس ہوتی نا آڈینس کو ہماری جو پڑا ہے وہ شو ہوتا ہے وہ کے لیے کہتے ہیں وہ ہم سے پرچیس کرتے ہیں صحیح ہے اب یہاں سے کوئی بھی آپ سیلیٹ کر لیں آڈینس ٹھیک ہے آڈینس سیلیٹ کرنے کے بعد اپنا کوئی کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں کسٹمائز کر لیں اپنا اس چیز کو اگر نہیں کرنا چاہتے تو اس طرح کر کے آپ لوگ لانچ کریں گے تو آپ کی کمپین جو ہے وہ لانچ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ڈسپلی ایڈ دو طرح یہ ہوتی ہے پہلا ہے پرڈکٹ ٹاکٹنگ جس میں آپ کو چوز اپ کر کے آپ اپنی ڈسپلی ایڈز دکھاتی ہو کسٹمائز کو اور اسے آپ کی سیل ریشو بڑھ جاتی ہے سیکنڈ و میتھر یہ ہے کہ آڈینس کو سلیڈ کر کے آپ کیا کرتا آپ آٹا کیٹیگری ٹاکٹنگ کرتے ہو جس میں آپ کیٹیگری کو چوز کر کے اور در آپ اس اس کیٹیگری کے اندر جو بھی آرڈنس ہوتی ان کو اب اپنی پرڈٹ شو کرواتے ہو اور جو ان میں سے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے پرڈٹ کو پرچیز کر لیتے ہیں تو یہ تھا آج کا لاس پارٹ سپونسر ڈسپلی ایڈ کے اس کو کس طرح یہ ہوتا کس طرح یہ کس طرح یہ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس پوری سریس کے اندر کسی بھی چیز کی سمائے نہ ہے تو لازمیت آجے گا باقی میں ایڈوانس پی پی سی سٹیٹ جس کے اوپر ویڈیو بناتا روں گا اور آپ دیکھتے رہیے گا